آج ہم ڈسکس کریں گے ٹیکنیکس سیل فریکشنیشن اینڈ سینٹریفیوگیشن کے بارے میں تو اگر ہم بائیولوجی کی فیلڈ میں ان ٹیکنیکس کی بات کریں کہ ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور ان کا کہاں استعمال ہوتا ہے تو یہ ایسے پروسیس ہوتے ہیں جس میں کہ سیلولر کمپوننٹس کو سیپریٹ کیا جاتا ہے یعنی الگ کیا جاتا ہے اور ان کو اس طرح الگ کیا جاتا ہے کہ ہر ہر کمپوننٹ جو ہوتا ہے اس کا جو فنکشن ہے وہ پریزرو رہے یعنی محفوظ رہے یعنی اس کے جو کمپوننٹس ہوں گے سیل کے جو کمپوننٹس ہوں گے ان کو الگ بھی کیا جائے گا ان کو فنکشن کو ڈسٹرب کیے بغیر تو اگر ہم بات کریں سیلولر کمپوننٹس کی تو سب سے پہلے سیلولر کمپوننٹس کو سمجھنے سے پہلے ہم سیل کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ سیل کیا ہوتا ہے تو سیل کیا ہے سیل بیسک یونٹ آف لائف ہے جس سے کہ اورگنزمز کی باڈی مل کے بنی ہوتی ہے فار اگزمپل اگر ہم یونی سیلولر اورگنزمز کی بات کریں تو یونی سیلولر اورگنزمز کی پوری باڈی ایک سیل سے مل کے بنی ہوتی ہے جبکہ اگر ہم ملٹی سیلولر اورگنزمز کی بات کریں جیسے کہ یہاں پہ انیمل سیل ایک دکھایا ہوا ہے تو انیملز کی اگر بات کریں یا پلانٹس کی یا ملٹی سیلولر آرگنزمز کوئی بھی ہوں تو ان کی باڈی اس طرح کے ملینز آف سیل سے مل کے بنی ہوتی ہے اب ہم سیلولر کمپوننٹس کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم بات کریں سیل کی تو سیل کے اندر مختلف قسم کے کمپوننٹس ہوتے ہیں یعنی مختلف پارٹس ہوتے ہیں جنہیں سیل آرگنیلیز کہا جاتا ہے جیسے اگر ہم یہاں پہ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں مختلف قسم کی سیل آرگنیلیز نظر آ رہی ہیں جیسے کہ نیوکلیس ہے میٹو کانڈریہ ہے اس کے علاوہ گولجی باڈی ہے اس کے علاوہ انڈوپلازمیک ریٹیکیولم ہے اس کے علاوہ اگر ہم یہ والا سٹرکچر بات کریں جو سیل کی باہر آوٹر موسٹ لیئر بنا رہا ہے انیمل سیلز کے کیس میں سیل میمرین ہی آوٹر موسٹ لیئر ہوتی ہے جبکہ پلانٹ سیلز میں سیل میمرین کے باہر بھی ایک لیئر موجود ہوتی ہے جس کو سیل وال کہا جاتا ہے تو یہ کیا ہیں یہ سیلولر کمپوننٹس ہیں یعنی سیل کے مختلف پارٹس ہیں تو مختلف طرح کی سٹیڈیز کے لیے اور مختلف ایکسپیرمنٹس کے لیے ان سیلز کو الگ کیا جاتا ہے اور ان سیل آرگنیلیز کو یعنی سیلولر کمپوننٹس کو الگ کیا جاتا ہے اس طرح الگ کیا جاتا ہے کہ ان کے فنکشنز کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے اور ان کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو تو اگر ہم بات کریں ٹیکنیکس کی تو کونسی ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں سیل فریکشنیشن کی اور سینٹریفیوگیشن کی ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں تو اس بات کا یہ مطلب ہوا کہ سیل فریکشنیشن کی جو ٹیکنیک ہے اگر ہم بائیولوجی کے کیس میں دیکھیں تو اس کی مدد سے ہمیں ڈیفرنٹ پارٹس آف سیلز کی سٹڈی میں مدد دیتی ہے ان آئیسولیشن کا مطلب ہے کہ الگ الگ ہم ان پارٹس کو سٹڈی کر سکتے ہیں اس ٹیکنیک کی مدد سے تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سیل فریکشنیشن کی ٹیکنیک میں کون کون سے مختلف سٹیپس انوال ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم ان کمپوننٹس کو الگ کرتے ہیں تو سیل فریکشنیشن کے اندر ہی ایک سٹیپ آتا ہے جو کہ سینٹریفیوگیشن کہلائے گا جو کہ بیسکلی سیپریشن کا سٹیپ ہوتا ہے تو ہم سارے سٹیپس کو ون بائی ون کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے سٹیپ کے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے بریکنگ سیلز یعنی جن سیلز کے اندر سے ہمیں کمپوننٹس چاہیے ہوتے ہیں سب سے پہلے اس سیلز کو بریک کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ کمپوننٹس الگ کیے جا سکیں تو سیلز کو بریک کرنے کے لیے ایسے سبسٹانسز کی یا ایسے کیمیکل ایجنٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس سیل میمبرین کو ڈیزولف کر سکے یا اس سیل میمبرین کو اوپن کر سکے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سیل میمبرین کو توڑ سکے تو بیسکلی ڈیٹرجنٹس جو ہوتے ہیں وہ سیل میمبرین کو اوپن کر سکتے ہیں تو بیسکلی ڈیٹرجنٹس کی اگر ہم بات کریں تو یہ خاص قسم کے سبسٹانسز ہوتے ہیں جو کہ کلیننگ پرپس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور جو کہ کیا کرتے ہیں ڈرٹ اور دوسری ایمپیورٹیز کو ریموف کر دیتے ہیں تو ڈیٹرجنٹس بیسکلی کرتے کیا ہیں جب ڈیٹرجنٹس کو استعمال کیا جاتا ہے سیلز کو بریک کرنے کے لیے تو یہ ڈسرپٹ کر دیتے ہیں یعنی اس سیل میمبرین کو ڈیمج کر دیتے ہیں یعنی ڈیمج کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پہ یہ سیل میمبرین منتشر ہو جائے گی یا ٹوٹ جائے گی اور پھر باقی کے سٹیپس کرنے میں آسانی ہوگی جن سٹیپس کی مدد سے پھر یہ باقی جو سیلولر کمپوننٹس ہیں ان کو الگ کرنا ایزی ہو جائے گا تو بیسکلی جو ڈیٹرجنٹس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ انٹریکٹ کر سکتے ہیں لپیڈ میمبرین کے ساتھ بھی جیسے کہ ہم نے اپنی پریویز ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے جو سیل میمبرین ہوتی ہے وہ کس سے مل کے بنی ہوتی ہے لپیڈ بائی لیئر سے تو ڈیٹرجنٹس کیا کرتے ہیں انٹریکٹ کر سکتے ہیں ان میمبرین کے ساتھ بھی اس کے علاوہ سائٹوپلازم جو اندر فلوٹ پارٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر سکتے ہیں کون سے سبسٹانسز ڈیٹرجنٹس تو سب سب فیسٹ سٹیپ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بریکنگ سیلز تو اس کے نتیجے میں کیا چیز بنتی ہے سیل ہوموجینیٹ یا سیل لائزیٹ بن جاتا ہے یعنی ایک مکسٹر سا بن جاتا ہے جسے سیل ہوموجینیٹ یا سیل لائزیٹ کہتے ہیں تو ہم ایک اور ڈائیگرام کی مدد سے یہ سٹیپس دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ اس ڈائیگرام کی مدد سے ہم فرس ٹیپ بھی دیکھیں گے جس میں کہ سیلز کو بریک کیا گیا تھا اس کے بعد نیکسٹ والے سٹیپس بھی ہم اسی ڈائیگرام کی مدد سے سمجھیں گے تو سب سے پہلے جو مکسٹر بنا تھا وہ کیا تھا سیل ہوموجینیٹ یا لائزیٹ بنا تھا تو فرس ٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ فور ایکزامپل اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ ہمیں ایک ٹیسٹ ٹیوب سی نظر آ رہی ہے اس کے اندر ٹیشوز یا کوئی خاص قسم کا ٹیشو لیا گیا ہے ٹیشو کیا ہوتا ہے کلیکشن آف سیلز یعنی کلیکشن آف سیلز کو ٹیشو کہتے ہیں جو کہ ایک جیسا فنکشن پرفارم کرتے ہیں تو یہاں پہ کیا کیا یہاں پہ ٹیشوز کو لیا اس کے بعد اس کو ہوموجینائز کیا اور ہوموجینائزیشن کے لیے کیا چیز استعمال کی تھی ڈیٹرجنٹس تو اس کے بعد کیا چیز بنی ہوموجینیٹ اس کے بعد نیکس ٹیپ ہے سینٹریفیوگیشن تو سینٹریفیوگیشن بیسیکلی کون سا سٹیپ ہوتا ہے سیپریشن سٹیپ ہوتا ہے یعنی یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ کیا دکھایا ہوا ہے سینٹریفیوگیشن اور سینٹریفیوگیشن مختلف ٹائپس کی ہوتی ہے ان میں سے یہاں پہ جو ٹائپ دکھائی ہوئی ہے وہ کیا ہے دیفرینشل سینٹریفیوگیشن تو differential centrifugation میں کیا ہوتا ہے کہ different components separate ہوتے ہیں mass کی base پہ تو centrifugation کی technique میں کیا ہوگا کہ cells کے جو homogeneate بن جاتے ہیں وہ separate ہوں گے different fractions میں یعنی different parts میں تو centrifugation کا process ہوتا کیسے ہے centrifugation کے process کے لیے centrifuge machine use کی جاتی ہے جو کہ کیا کرتی ہے جو کہ اس material کو تیز تیز spin کرتی ہے یعنی بہت تیزی تیزی سے گھوماتی ہے اس process کو centrifugation کا process کہا جاتا ہے اور اسی گھومانے کی وجہ سے اسی spin کرنے کی وجہ سے جو different components ہیں وہ پھر separate ہو جائیں گے تو centrifugation کیا کرتی ہے centrifugation force apply کرتی ہے materials کے اوپر یعنی جو cells homogeneate ہوتے ہیں تو ان پہ پھر force apply ہوتی ہے تو جب یہ سارا cell homogeneate تیز تیز spin کرتا ہے یا گھومتا ہے centrifuge machine میں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ different جو cellular fractions ہوتے ہیں یعنی cell کے جو different parts ہوتے ہیں تو ان کی separation میں پھر آسانی ہو جاتی ہے یا وہ پھر separate ہونا یا الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ separation کس base پہ ہوتی ہے یہ separation mass کی base پہ بھی ہو سکتی ہے shape کی base پہ بھی ہو سکتی ہے اور density کی base پہ بھی ہو سکتی ہے dense کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا کتنا weight ہوتا ہے تو centrifugation کے process میں کیا ہوگا کہ جو heavy components ہوتے ہیں یعنی cell کے اندر جو زیادہ heavy components ہوں گے وہ کیا کریں گے وہ resist کریں گے یعنی force of gravity کو resist یا مضاحمت اس کی راہ میں کریں گے force of gravity کیا ہوتی ہے force of attraction ہوتی ہے یعنی universal force of attraction ہوتی ہے تمام matters کے درمیان تو جو heavy matter ہوں گے وہ کیا کرے گا وہ resist کرنے کی کوشش کرے گا gravitational force کے against تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جو heavy material ہوگا وہ tube کے bottom میں چلا جائے گا یعنی tube کی تیہ میں بیٹھ جائے گا جبکہ جو چھوٹے چھوٹے smaller components ہوتے ہیں یعنی جو وزن میں زیادہ heavy نہیں ہوں گے تو وہ اسی liquid suspension میں رہیں گے یا liquid میں ہی رہیں گے اور اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو کہا جائے گا super netint تو super netint کو ہم اس diagram کی مدد سے بھی دیکھ لیتے ہیں فار اگزامپل اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک اور کلر کا material نظر آ رہا ہے جو کہ تیہ میں موجود ہے تو یہ کیا ہوگا یہ heavy matter ہوگا جبکہ liquid یا suspension کے اندر جو components رہیں گے وہ کیا کہلائیں گے وہ super netint کہلائیں گے تو اگر ہم یہاں پہ ان steps کو دیکھ لیں تو مختلف cellular components مختلف وقت میں کیا ہوں گے الگ ہوں گے فار اگزامپل اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو pellets ہیں یعنی ہمیں یہاں پہ یہ جو material solid form میں نظر آ رہا ہے یہ pellet ہے تو کون سا cellular components یہاں پہ rich ہوگا یعنی جو heavy ہوگا وہ نیچے بیٹھ کیا ہے تو وہ نیوکلیائے ہیں اور کچھ دوسرے cellular materials ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور centrifugation کا process continue ہے تو مختلف جو cellular organelles یا cell components ہوں گے وہ pellet کی form میں الگ ہوتے جائیں گے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہے کہ 20 minutes کے time span میں دیکھیں یا 20 minutes کے بعد دیکھیں تو کیا ہوگا کہ یہ والا جو pellet ہوگا یہ rich ہوگا mitochondria میں یعنی جیسے جیسے یہ steps ہوتے جائیں گے تو ہر جو component ہے اس کو الگ کیا جائے گا تو یہاں پہ یہ جو pellet ہے یہ ہے rich and mitochondria اب ہم اگر after 60 minutes دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو pellet ہے تو یہ rich ہوگا plasma membrane کے pieces میں یعنی یہاں پہ pieces of plasma membrane ہوں گے اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یعنی 3 hours کے time کے بعد دیکھیں تو یہ والے جو pellets ہوں گے یہ rich ہوں گے ribosomes میں تو اس طرح سے centrifugation کے process سے مختلف جو cell organelles یا components ہیں وہ الگ ہوتے جائیں گے اب ہم ایک اور diagram کی مدد سے centrifugation کے process کو تھوڑے detail سے بھی دیکھ لیتے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہے یہ metal bucket نظر آ رہی ہیں یہ tubes ہیں یعنی جن کے اندر homogenized mixture پڑا ہوا ہے تو centrifugation کے process اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ ہمیں arrow کا نشان نظر آ رہی ہے یعنی spinning ایسے ایسے ہو رہی ہے تیز 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 گھومے گا یہ سارا material centrifuge machine میں اور اگر ہم پہلے دیکھیں یعنی اگر centrifugation جب نہیں ہوتی تو tubes کے اندر ہمیں homogenized اس طرح کا نظر آتا ہے یعنی یہ dot dots نظر آ رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ cellular components ابھی یہیں پہ موجود ہیں جب کہ جب centrifugation کا process کیا جاتا ہے تو جو heavy material ہوگا وہ نیچے palette کی form میں بیٹھ جائے گا اور super natinٹ میں کیا ہوگا جو lighter material ہوں گے وہ liquid form میں یہاں پہ موجود ہوں گے اس کو super natinٹ کہا جاتا ہے یعنی super natinٹ جو ہوتا ہے وہ less dense ہوتا ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ بھاری نہیں ہوتا اور palettes میں کیا چیزیں ہوتی ہیں heavy material تو جیسے جیسے centrifugation کا process repeat ہوگا تو اگر ہم یہ different colors دیکھیں تو different colors کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے مختلف sorry جیسے جیسے centrifugation کا process repeat ہوگا تو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے پہلی والی ڈائیگرام میں discuss کیا تھا کہ 20 minutes کے بعد کیا چیز separate ہوتی ہے یعنی مختلف times کے حساب سے بھی مختلف components جو ہیں وہ separate ہوتے جائیں گے جیسے یہاں پہ یہ green color کے palettes دکھائے ہوئے ہیں یہاں پہ red color کے یہاں پہ blue color کے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہیں مختلف components ہیں cell کے جو مختلف time پہ الگ ہو رہے ہیں centrifugation کی technique کی مدد سے تو جب یہ components separate ہو جاتے ہیں تو جو last step ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان components کی collection کا تو collection کا جو process ہوتا ہے یعنی جو مختلف components separate ہوں گے وہ کس پہ depend کریں گے وہ depend کریں گے اس liquid پہ جس کے اندر یہ cell کے جو fractions تھے وہ ڈال کے تو ان کو centrifugation کا process دیا گیا یعنی مختلف قسم کے liquids استعمال ہوتے ہیں تو collection کا جو process ہوتا ہے وہ depend کرتا ہے اس liquid کے اوپر جس کے اندر اس کو mix کیا ہوا تھا یعنی cells کو یا tissues کو mix کیا ہوا تھا جیسے کہ ہم اس diagram میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں cells کے جو components ہیں وہ ایک solution form میں نظر آ رہے ہیں یعنی cell fractionation کا جو process ہوتا ہے اس کے لیے cells یا tissues کو centrifugation کے process کے لیے prepare کرنے کے لیے یعنی cell fraction میں centrifugation کا جو step آتا ہے تو اس کے لیے medium یا liquid کا ہونا ضروری ہے جیسے کہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہے cell کا homogenate کیا ہے ایک liquid form میں موجود ہے تو collection کا process اس medium یا اس liquid پہ depend کرے گا جس کے اندر یہ cell homogenate موجود ہے اور یہ liquid function کیا کرتے ہیں یہ function کرتے ہیں separation کا یعنی size اور density کی base پہ یہ جو liquids ہوتے ہیں یہ مدد دیتے ہیں cellular components کے الگ ہونے میں تو اس طرح سے مختلف steps کی مدد سے self fractionation کا process کیا جاتا ہے اور centrifugation کی technique میں basically کیا ہوتا ہے cellular components separate ہوتے ہیں size, density یا mass کی base پہ تو آج ہم نے پڑھا techniques self fractionation and centrifugation کے بارے میں